دوستوانس کی اس وڈیو کے لئے لے کر آئے ہوں آئی پیل اور کرکیٹ کے دنیا کے بڑے اپ ڈیٹس ورلٹیش چیمپئنسپ کا ایتی حسیق دین ڈلی کیپٹلز کے کوچ بنے سور آف گانگولی بیسی سی اے نے آئی پیل کو لے کر چوکانے والا آنکڑا سامنے لائیا بھارتی ٹیم کے ساتھ بہت بڑا بیمانی جسپریت بنگورہ پر بڑی خبر کل سے منی آئی پیل سرو اے سی اے کپ کا سب سے بڑا خوزکبری اور بھی دیر سارے اپ ڈیٹس آئی پیل اور کرکیٹ کے دنیاں جوڑے آپ کو بتانے والے ہیں اور بس آپ کو حرام سے پورا ویڈیو اندرک دیکھنا ہے دوستوانم کلی ویڈیوز روز لاتے ہیں اور یہ ہماری آئی پیل اپ ڈیٹس سریز کا ساتھ سو دو ماہ ویڈیو ہے اور یہ ہماری چینل کا حصہ نہیں ہے تو بینہ دیر کے بھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو جرور دمائے تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹفیکیسن آپ کو ملے سب سے پہلے چلی دیکھتے ہیں اپنا سب سے پہلے اپ ڈیٹ دوستو ہماری سب سے پہلے اپ ڈیٹ نیکل کر آ رہی ہے دلی کیپٹلز کی طرف سے جہاں پر آپ کو ہم نے کل ہی بتایا تھا کہ دلی کیپٹلز کے ہیڈ کوچ ریکی پوائنٹنگ کا ٹائم اور ٹینیور ختم ہو چکا ہے اس سال اور ایسے میں اگلے سال وہ دلی کیپٹلز کے ہیڈ کوچ نہیں رہیں گے بلکہ کبریں ایسی آ رہی ہیں کہ دلی کیپٹلز کی ٹیم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سور آف گاؤگولی کو ہیڈ کوچ بنائیں گے آئی پیل دور 24 کے سیجن کے لیے آئی پیل دور 23 میں سور آف گاؤگولی دلی کیپٹلز کے ڈیریکٹر آف کرکٹ تھے اور اس کے پہلے بی سی سی آئی کے پریسیڈنٹ ہوا کرتے تھے اور آئی پیل دور 24 میں وہ دلی کیپٹلز کو اپنے اندر گائیڈ کریں گے اور ہیڈ کوچ بن سکتے ہیں حالانکہ ابھی تک اس کا کوئی کنفرم جانکاری نہیں ہے لیکن جیسے اس کے عادی کاری گھوشنا ہوگی آپ کو بتائیں گے تو ہمارے ساتھ آپ بنے رہیں چلی دیکھتے اپنا دوسرا بڑا اپ ڈیٹ دوست آپ کو یاد ہوگا کہ آئی پیل کا دوران بی سی سی آئی نے فیصلہ کیا تھا کہ جو پلی آف کے مقابلے کھیلے جائیں گے اس میں ہر ایک ڈاٹ بال کے لیے بی سی سی آئی نے پانچ سو پیل روپنے کا فیصلہ دیا تھا تو کل بی سی سی آئی نے یہ ڈاٹر ریویل کیا ہے کہ پلی آف کے مقابلے کے دوران اس کے ذاتی ایلیمنیٹر کوالیفائر اور فائنل مقابلے سے ملا کر 294 ڈاٹ بال ڈالے گئے تھے اور جس کی وجہ سے بی سی سی آئی 147,000 پیل روپنے والے ہیں اور اس کے ادھکاری فوٹو پر یہاں دیکھ سکتے ہیں تو بی سی سی آئی کی اس قدم کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چلی دیکھتے ہیں اپنا تیسرا بڑا اپ ڈیٹ دوستو یہ اپ ڈیٹ نکل کر آرہا والٹریش چیمپین سپ کو لے کر جہاں پر آپ کو بتا دی کہ آج والٹریش چیمپین سپ کا فائنل مقابلہ کا فائنل اور آخری دن کا مقابلہ کھیلا جانے والا ہے اور آج بھارتی ٹیم کو جیتنے کے لیے دوستو ایسی رن بنانے ہوں گے فیلال میں بھارتی ٹیم نے ایک سو چوٹ سٹرن بنائے ہیں اور تین ویکٹ کھو دیا ہیں میدان پر اجنگ کے رہانے اور ویراد کولی بنے ہوئے ہیں اجنگ کے رہانے نے بیس رن تو وہیں ویراد کولی نے چوالیس رن بنائے ہیں یعنی آج بھارتی ٹیم دوستو ایسی رن میں کیا ہوگا بھارتی ٹیم جیتیں گے یا بھارتی ٹیم ہاریں گے یا میچڈ رو ہوگا کمنٹ کر کے جرور بتائے گا چلی دیکھتے اپنا چوتھا بڑا اپ ڈیٹ دوسرے اپ ڈیٹ نکل کر آ رہا ہے سوبمن گل کی طرف سے آپ کو بتاری کی کل کرکیٹ میں ایک بہت ہی کانٹروورسیل فیصلہ لیا گیا جہاں پر جب دوسری ایننگ میں بلے باجی کرنے کے لیے روحی سرما اور سوبمن گل آئے تو دونوں اچھا کھیل رہے تھے اور اسے دوران سوبمن گل کا ایک بہت ہی کانٹروورسیل کیچ پکل لیا کیامرون گرین نے اور یہ جو کیچ تھا ہوا کلیر تھا کہ جمین پر سٹا ہوا ہے اور اسے تھرڈ امپائر کے پاس ریویو کرنے کے بعد بھی سوبمن گل کو اوٹ کرار دی دیا گیا جبکہ ہر ایک اینگل سے دیکھنے پر صاف تھا کہ سوبمن گل نوٹ آؤٹ تھے اور اس کے بعد پھر بھارتی کرکٹ فینس بہت زیادہ نرازت ہیں تھاد امپائر سے خود روحی سرما سوبمن گل اور بھارتی کرکٹ اس طبیل کلاریوں کہ ساتھ ساتھ جو ایکسپرٹس ہیں وغیرہ سب کو اس فیصلے کا ویروت کرتے ہوئے دیکھے گئے اور اس کی پوری تصویریں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو گلتا ہے کیا یا فیصلہ صحیح تھا یا گلت کمنٹ میجر جو بتائیے گا جیلے دیکھتے ہیں اپنا پانچوہ بڑا اپ ڈیٹ دوستویں اپ ڈیٹ نیکل کرارہا ہے جسپریٹ بومرہ کی طرف سے اور یہاں ممبائی انڈیوز اور بھارتی ٹیم کے ایک بہت ہی اچھی قبر ہے جہاں بھر آپ کو بتا دی کہ جسپریٹ بومرہ بہت جلد کم بیک کرنے والے ہیں آپ کو بتا دی کہ ایک مہینے کے بعد جو آئرلین کے ساتھ سیریز ہونے والا ہے اس میں بومرہ کی واپسی ہونے والی ہے بھارتی ٹیم میں اور اس کے بعد وہ لگتار ہمیں بھارتی ٹیم کے طرف سے کرکیٹ کھلتے ہوئے دیکھیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے تو وہاں ایسیا کپ ہو یا تو پھر ورلڈ کپ ہو سبھی میں بومرہ کھیلیں گے خود بومرہ نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر اس کی جانکاری دیا ہے لگ بگ پچھلے سال ستمبر کے مہینے سے جسپریٹ بومرہ کرکیٹ کے دنیا سے گائب ہیں اور بھارتی کی ریگٹ کے ساتھ ساتھ مومبینڈنیز کے طرف سے بھی اس بار ایپیل میں کھیلتے ہوئے دیکھیں گے تو بومرہ کی باپسی کو لے کر ویڈیو کو لائک جرور کیجے گا چلی دیکھتے اپنا چھتھا بڑا اپڈیٹ دوستویں اپڈیٹ نکل کر آرہا ہے جیو سنیما اور سٹار سپورٹس کو لے کر جہاں پر آپ کو مطلب ہے کہ کل کچھ ڈاٹر ریویل کیا گیا ان دونوں ہی کمپنیوں کے دوارہ اور دونوں ہی کمپنیوں نے ایپیل دورتائیس میں ساری ریکارڈز توڑ دیئے ہیں ویورسپ کے معاملے میں ایک طرف جہاں پر جیو نے لگ بگ 45 کروڑ ویورسپ دیا ہے تو وہی پر سٹار سپورٹس نے ٹی وی پر اور ایپیل کے ساری ریکارڈ توڑتے ہوئے 500 ملین کے آس پاس ٹوٹل ویورسپ دیئے ہیں پر فری ہی دے گا اس کے ذاتی ہاتھ سٹار نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب کرکیٹ کے میچوں کو فری میں دکھائیں گے اور پیسے نہیں لیں گے چلی دیکھتے اپنا ساتھوں بڑا اپڈیٹ دوستویں اپڈیٹ نکل کر آرہا ایسیا کپ کو لے کر جہاں پر آپ کو ہم بتا رہے کہ ایسیا کپ کو لے کر بہت یادا ماتھا بچی ہوا شروع میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ ایسیا کپ پاکستان میں ہوگا اس کے بعد پھر اسے وہاں سے سری لنکا سیفٹ کر دیا گیا اس کو لے کر پاکستان کی ٹیم نراز ہو گئے ہیں اس کے بعد پھر ہائیبریڈ موڈل لائے گیا جہاں پر کچھ مقابلے پاکستان میں ہونے تھے تو کچھ مقابلے سری لنکا میں ہونے تھے یا کہیں اور ہونے تھے اس سے شروع میں پاکستان کی ٹیم تو نراز تھے لیکن اب وہ ہم مان گئے ہیں جہاں پر نئی کھیلتے وہاں پر وہاں جانے سے منع کر دیئے تھے تو اب ایسیا کپ کو لے کر یہ ہائی کچھ کھو سکبری ہے کی پاکستان کی ٹیم مان گئے ہیں اس ہائیبریڈ موڈل کے لیے چلی دیکھتے ہیں اپنا ہوں ابراہ اپڈیٹ دوستویں اپڈیٹ نکل کر آ رہا ہے تمیل لادو پریمیر لیگ کو لے کر آپ کو بتا دے کہ کل بارہ جون کو تمیل لادو پریمیر لیگ سروع ہونے والا ہے اور اس کا سیڈیو لگ بھائک میں نے پہلے ہی آ گیا تھا جو ہم نے آپ کو اپنے ٹیلیگرام چنل پر دیا بھی تھا آپ کو بتا دے کہ بارہ جولائی تک یہ ٹورنیمنٹ چلنے والا ہے اس میں آٹھ ٹیم رہتے ہیں اور آئی پیل کی کافی ساری کھلاری جیسے کی ویجے سنکر دینیز کارتک رویس آئی کسور ساروک خانی تیادی بھی اس میں سرکت کرتے ہیں تو اس لیے یہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ لیگ رہتا ہے سمجھ کی بات کیا تو سام سات بجے سے ان کے سارے مقابلے شروع ہوتے ہیں اور کہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ فین کوڈ ایپ پر سارے مقابلے سٹرین کیے جائیں گے ادھکاریک طریقے سے تو وہاں پر آپ کو پیسے دینے ہوں گے اور یہ دیا فری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ٹیلیگرام چنل کو ڈسکرپسن اور لنک سے جرور جوائن کر لیں تو آپ کیا تمیل لڑو پریمیر لیگ دیکھتے ہیں کی نہیں نیچے کمیٹ میں جرور بتائے گا تو دوستو یہاں تے آج کے آئی پیل اور کرکٹ پر کچھ بڑی خبر ہیں اس طرح کے بڑیٹس آپ کے لئے ہر دن لاتے ہیں تو ہمارے ساتھ اپنے رہے ہیں چنل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اپنی اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک لئے دھنیواد